بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے فوج مافی مانگے گی کس کس سے مافی مانگے گی یہ بتا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے آئی ایس آئی کو چکمہ دے دیا دنیا کی نمبر ون ایجنسی اور چکمہ کس نے دیا ہے عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوا کو کچھ نہیں پتا تھا نہ سوشل میڈیا کا پتا تھا نہ کسی اور چیز کا پتا تھا ایکسٹینشنز زبردستی لیگی اور پولیٹیکل انجنرنگ کر کے فوج آج بھی سیاست میں ملوث ہے یہ سب ہمیں کس نے بتایا ہے دوسری طرف پنجاب اسمبلی تو ڈیزولف ہو گئی گورنر کے انکار کے باوجود لیکن کے پی اسمبلی بچ گئی ہے وہ کب تک بچے گی اور قومی اسمبلی میں کیا مستقبل ہوگا نواز شریف صاحب کی پارٹی کا اور شہباز شریف کا اور شہباز شریف کی پارٹی کے ہیڈ یعنی نواز شریف کیا کر رہے ہیں اور پوری پارٹی کیا کر رہی ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا اور راو انوار کو سزا ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے سے کوئسٹنز ہیں جن پر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تو عمران خان صاحب نے کل رات پھر ایک انٹرویو دیا ہے مہر بخاری کو اور انہوں نے کچھ پرانی اور کچھ نئی باتیں کی ہیں نئی بات سب سے بڑی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ فوج کو معافی مانگنی چاہیے کس سے شہباز گل سے آزم سواتی سے اور عمران خان سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ فوج نے مجھ پر قاتل آنا حملہ کس نے کرایا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے آئیں پہلے اعتراف کریں کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھ سے معافی مانگیں وہ آئیں اور آزم سواتی سے کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور پھر معافی مانگیں وہ شہباز گل سے بھی اسی طرح آئیں معافی مانگیں اور عرشت شریف کے بارے میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا پھر انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس نے کیا آزم سواتی کو بھی پتا ہے شہباز گل کو بھی پتا ہے اور عرشت شریف کی والدہ کو بھی پتا ہے تو وہ براہ راست فوج پر الزام لگا رہے ہیں اچھا اس پر دو طریقے وہ کرتے ہیں ایک تو جنرل باجوا پر ڈال دیتے ہیں سارا مدہ دوسرا وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف نہیں کر رہے مطلب انہیں بھی الگ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے کہ آج بھی فوج سیاست میں انوالو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی جی ایچ کیو کے حکم کے بغیر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے اچھا چلیں وہ تو باجوا صاحب کے دور کی بات تھی تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی جو پارٹی ہے بلوچستان کی بلوچستان عوامی پارٹی اس کی پیپلز پارٹی میں شمولی ہے تو اس کے لوگوں کی یہ پولٹیکل انجنیرنگ ہے اور سندھ میں جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ بھی پولٹیکل انجنیرنگ ہے یعنی وہ آج بھی فوج کے انوالو ہونے کا الزام لگا رہے ہیں کہ فوج آج بھی انوالو ہے اچھا باجوا صاحب کیا کہتے تھے باجوا صاحب کہہ رہے تھے کہ معیشت پر توجہ دیں اعتصاب چھوڑ دیں معیشت پر توجہ دیں تو عمران خان صاحب نے دی معیشت پر توجہ دیں انہوں نے گھڑیاں بیچی انہوں نے توفے بیچے انہوں نے ملک ریاض صاحب سے پلوٹس لیے فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کے بجائے اپنی معیشت پر توجہ دیں بشرا بی بی کی معیشت پر توجہ دیں انہوں نے فرا گوگی کی معیشت پر توجہ دیں تو عمران خان صاحب تو بڑی توجہ دے رہے تھے معیشت پر پھر وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری تو میری تھی لیکن اختیار کسی اور کے پاس تھا اچھا دوسرے لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بغیر اختیار کے اقتدار ملا تو میں نہیں لوں گا اوہ بھائی تو پہلے بھی تو آپ نے لیا تھا اچھا اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ نے سردھڑ کی بازی لگا دی آپ تو نو اپریل کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہی نہیں تھے اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا اگر آپ سے زبدستی کام کرائے جاتے تھے اور آپ کے بات نہیں سنتے تھے ماتہت ادارے تو پھر آپ کس بات کی حکومت کرنا چاہ رہے تھے نو اپریل کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہ رہے تھے آپ چھوڑ دیتے نا کہ نیب جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی تو نیب کے چیئرمنٹ کی ویڈیوز جو ہیں جو آپ کے پاس آئی تھی جن کے ذریعہ آپ نیب کے چیئرمنٹ کو بلیک میل کرتے رہے وہ تیبہ گل والی جو تھی ویڈیوز اسٹیبلشمنٹ بیچ میں کہاں سے آگئے وہ تو آپ کے پاس آئی تھی یا تو پھر خان صاحب سیدھا سیدھا سے کہیں کہ نیب کی بجائے یا اداروں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ مجھے کنٹرول کر رہی تھی وہ یہ بات مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے کنٹرول کر رہی تھی میں جو بھی کام کرتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کرتا تھا جو کہ انہوں نے کسی وہ ون بائی ون جو پیسیز میں جو کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو لگانے کے لیے یہ ہوا وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے دیا نام اور سارا کچھ ان پر خاتے میں ڈال دیتے ہیں تو کھل کر کہہ دیں اچھا ایکسٹینشن میں نہیں دینا چاہتا تھا تو کس نے دیجی ایک فوجی افسر نے آکر مجھے قائل کیا یعنی خان صاحب بات سنتے تھے صرف فوجی افسروں کی یعنی خان صاحب کنٹرول ہو رہے تھے تو پھر کسی اور پر کیا اعزام لگانا کہ کون کس کو کر رہا تھا سیدھا سے بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب کو فوج کنٹرول کر رہی تھی وہ کٹ پتھلی تھے وہ سیلیکٹڈ تھے اور ان کو کٹ پتھلی کی طرح چلائے جا رہا تھا اچھا جب اس وقت یہ بات کہتے تھے تو ان کی پارٹی کے لوگ شور میں چاہتے تھے کہ وہ نہیں وہ کٹ پتھلی نہیں ہے وہ تو پاورپل پرائی منسٹر ہیں اپنے بیانات میں اس وقت تو یہی کہتے تھے تو اب کیوں چینج آ رہی ہے اور اب کیسے چینج آ جائے گی اگر اسی فوج سے وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے جلدی الیکشن دلوا دیں مجھے فلان کام کر دیں پی ڈی ایم والوں کو فارق کر دیں ان کی پارٹیاں ان سے الگ کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ سے پاورفل بن جائیں گے آپ وزیراعظم کیسے بن سکتا ہے پاورفل اچھا پرویز الائی کے ہاتھوں تو بلیک میل ہوتے رہے اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا ہے اچھا نام نہیں بتایا کہ آپ وزیراعظم کس کو بنائیں گے اگلا وزیراعظم ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا بزدار کو بنائیں گے یا پرویز الائی کو بنائیں گے یا کوئی ینگر لوٹ میں سے لائیں گے مثلا منسلائی بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کا میں نہیں بتا رہا ابھی بعد میں بتاؤں گا شاید کوئی حساب کتاب لگوانا ہو کسی جوتشی سے کسی عالم سے کسی آپ کا بتا ہے نا روحانی شخصیت سے انہیں روحانی شخصیت کی بڑی تائید اور حمایت حاصل ہے ان کے اپنی گھر میں موجود ہیں اور پھر ان کے بھی مرشد ہیں اگرچہ کچھ پکڑے گئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مرشد کے کوئی اور بھی مرشد ہوں ابھی تو ایک پکڑے گئے ہیں تو اس طرف کریں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان جو ہوں وہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا کس طرح سے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف اعتماد کا انہیں ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا اچھا وہ صدر صاحب نے کہنا ہے تو اس کا مطلب انہیں یہ امید ہے کہ ان کے کہنے پر صدر پاکستان وزیراعظم شہباز شریف کو ہدایت دیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اچھا ظاہرہ ایک مرتبہ وہ سارا پلٹیکل انسٹیبلیٹی بنتی ہے حکومت کے لیے بہران نظر آتا ہے حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا نمبرز پورے کرنے اگرچہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں صرف ایک ڈاؤٹ ہے ایمکیو ایم کا کیونکہ ایمکیو ایم تھوڑا سا ڈامر ڈول ہے وہ کچھ اپنے زیادہ مطالبات بنوانا چاہ رہے ہیں لیکن اس صورت میں بھی حکومت کے پاس ایمکیو ایم کے بغیر بھی 173 ووٹ ہوں گے اور انہیں وزیراعظم کو اپنی سیٹ برقرار رکھنے کے لیے 172 ووٹ چاہیے تو 173 ان کے پاس ہیں خان سب کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا وہ اپنا کام پورا کر لیں گے ہاں ایمکیو ایم اس میں ایڈوانٹیج لینے کی پوزیشن میں ہے ایمکیو ایم کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی ہے کل بلاول بھٹو نے جب کہا کہ ہیدر آباد میں تو ہمارا میئر ہوگا پیپلز پارٹی کا اور وہ پہلے اس کا بھی کہہ چکے تھے کراچی کا بھی کہ جیالہ ہوگا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا میئر پی ڈی ایم سے ہوگا تو پی ڈی ایم میں ممکنہ طور پر وہ ایمکیو ایم کو بھی شامل کرتے ہو ہو سکتا ہے کچھ گیونٹ ٹیک کر کے چاہے کم سیٹوں کے ساتھ ہو ایمکیو ایم انہیں کوئی ایسی آفر کر دیں کہ ٹھیک آپ میئر شپ آپ لے لیں ایسے ڈیپٹی میئر کے لیے تو بہت امید ہے کہ وہ ان سے لے لیں گے لیکن ممکن ہے کہ وہ میئر شپ کے لیے بھی آفر کر دیں بٹ ایٹ آل ڈیپینڈس کہ آج کیا ہوتا ہے آج سارے دن میں کیا ہوگا یا مستقبل میں کیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا لیکن ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایمکیو ایم کے ساتھ مل کر چلنے کی پوزیشن میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو وہاں ہوگا پنجاب میں اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائز تھی اس پہ گورنر نے دستخط نہیں کیے اگرچہ اے آر پائی نے خبر چلا دی انہوں نے پھٹے لگا دیئے کہ صدر نے دستخط کر دیئے ہیں لیکن صدر صاحب نے ساری گورنر صاحب نے دستخط کر دیئے ہیں لیکن گورنر نے دستخط نہیں کیے اسمبلی پر اس کی ڈیزولو کرنے کی اسمبلی کو بلکہ انہوں نے کہا میں اس کے تحلیل کرنے کے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا ہاں آئین اور قانون اپنا راستہ لیں گے تو رات دس بج کر گیارہ منٹ پر اسمبلی ڈیزولو ہو گئی خود با خود کابینا بھی ڈیزولو ہوگی آپ پر بے زلہ ہی وزیراعلا رہیں گے اور وہ رہ سکتے ہیں تقریباً آٹھ دن تک جس میں پہلے تین دن آج کل رات سے جو شروع ہو چکے ہیں اس میں وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے تو دونوں پارٹیوں کی کمیٹی ہوگی تین دن ان کو ملیں گے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وزیراعلا کون ہوگا اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس کے بعد دو دن ہوں گے لیکن وہ نارملی ایک دن نہیں کر لیتے ہیں تو سات سے آٹھ دن کا ٹائم ہے اس دران میں پرویز الہی وزیراعلا رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا کیر ٹیکر وزیراعلا آ جائے گا لیکن پی ٹی آئی بھاگ گئی ہے کے پی کے اسمبلی توڑنے سے یعنی اصل مسئلہ صرف پرویز الہی کی چھٹی کرانا تھا کے پی کے اسمبلی ابھی نہیں توڑ رہے کل سارا دن ان کا بیان آتا رہا وزیراعلا کے پی کا کہ بس آج توڑ دیں گے فوراں توڑ دیں گے جیسے ہی حکم آئے گا توڑ دیں گے اور رات عمران خان صاحب نے یوٹر لے لیا دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں توڑیں گے اچھا ان کا ایک ہفتہ پتہ نہیں کب جا کر پورا ہوتا ہے برحال فوری طور پر کے پی اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی نون لیگ تیار ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی وفاقی حکومت ہے کہ وہاں دونوں جگہ پر الیکشن ہوگا اور ہم اس پر بھرپور مقابلہ کریں گے پنجاب کا الیکشن تو سامنے نظر آرہا ہے کے پی کا بھی نہیں نظر آرہا وہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اور پارٹی پوزیشن کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سے ڈیسینز کیے گئے ہیں سب سے ہم ڈیسینز تو یہ ہے کہ نواز شریف فوری واپس نہیں آرہے ہیں اور مریم بھی بھی کچھ دن میں آ جائیں گی حمزہ شہباز بھی آ جائیں گے لیکن نواز شریف فوری واپس نہیں آرہے ہیں لیکن انہوں نے پارٹی کو کہا کہ بھرپور تیاری کریں پارلیمانی بورٹ بنا دیں جائزہ لیں نئے امیدواروں کا پلان کریں سارا کچھ کریں فل فلیچ کیمپین چلائیں اور وہ وہاں بیٹھ کر دیکھیں گے سارے سسٹم کو ساری کاروائی کو لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے پارٹی کے ساتھ فی الحال اور دوسری طرف انہوں نے رانہ سناولہ کو لنڈن بلا لیا ہے جس میں وہ پنجاب کی صورتحال پر غور کریں گے کہ یہ سارا ہوا کیسے ہے یہ جبکہ یہاں یقین دہانیاں تھی پارٹی کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے اور اسمبلی بندی توڑیں گے دونوں چیزیں غلط ہوگی تو اس پہ تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا مزہدار بیان دیا ہے انہوں نے کہا میں نے چڑیا گھر والوں کو چکمہ دے دیا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے ان کا خیال تھا یہ پیر یا منگل تک جائے گی بات انہوں نے فوری فوری لے کر شام تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پرویز الہی کو بھی نہیں پتا تھا اور ان کے خیال میں انہوں نے خود سے یہ ساری پلاننگ کی ان کے بقول اور ممکنہ انہوں نے خود ہی کیوں تو یہ ساری پلاننگ کر کے انہوں نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوایا اور اس کے بعد ان سے اسمبلی بھی تڑوا لی اور ایک اہم خبر ہے راو انوار صاحب کے حوالے سے کراچی کا بڑا مشہور کریکٹر راو انوار جن پہ بہت سارے وہ معورہ قانون معورہ عدالت قتل کے الزامات ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور کیس نکیب اللہ محسود کا تھا جو کہ دو ہزار اٹھارہ سے چل رہا تھا اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور انٹی ٹیررس کورٹ نے اب اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور تیس جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا کیا راو انوار کو سزا ہو جائے گی راو انوار ہیں سابق ایس پی ملیر اچھا مجھے تو نہیں لگتا ہمارے ملک میں جہاں پر ہم نے ساہیوال کا واقعہ دیکھا کہ کھلے عام دن دہارے لوگوں کے سامنے بے گناہ لوگوں کو روک کر سڑک پر قتل کیا گیا فائرنگ کی گئی ایک بچی کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی بچے وہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی ایک اہلکار کو بھی سزا نہیں ہوئی تو پاکستان جیسے ملک میں پاکستان کے عدالتی نظام میں اس کے پروسیکوشن کے سارے نظام میں دونوں پر جو پروسیکوشن ہوتی ہے اس کا بھی اور عدالتوں کا بھی مطلب اگر کوئی سیاسی کیس ہو تو عدالت ریجیکٹ کر دیتی ہے ساری تفتیش کو ساری چیزوں کو تمام بیانات کو تمام ریپورٹس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے دوبارہ لے کر آئے لیکن سرعام دن دہارے سڑک پر قتل ہونے والے لوگوں کے ملزمان اور مجرمان پکڑے نہیں گئے اور عدالت نے آنکھیں بند کر کے کیس ڈسپوز آف کر دیا تو راو انوار صاحب تو اتنے طاقتور آدمی ہیں کہ جب سپریم کوٹ میں پیش ہوتے تھے تو ان کے لیے سپیشلی گیٹ کھلوایا جاتا تھا ان کو باعظت طریقے سے وہ ملزم تھے اور ان کو باعظت طریقے سے سیٹس پر بٹھا کر ان کے ساتھ باتچیت کی جاتی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو سکے گی اور ہماری عدالتیں کوئی سزا دے سکیں گی ایسے ہی نہیں ہم ایک سو تیس بٹا ایک سو انتالیس ہے دنیا بھر کے جو عدالتی نظام کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا نمبر ایک سو تیس ایک سو انتالیس ون تھرٹی دائن ملکوں کی جب وہ رینکنگ کی گئی ہے ان کا تجزیہ کیا گیا ان کا جائزہ لیا گیا وہاں کے عدالتی نظام کا وہاں کے نظام انصاف کا تو پاکستان کا نمبر اس میں ایک سو تیسوا ہے اور ہماری عدالتیں کس چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ صفائی کیسے ہونی ہے وہ چائنہ سے پوچھ لیں ریلوے کی وہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے اور ڈیم بنا لیں ڈیم کا فنڈ جمع کر لیں اور ملک کو روزگار چاہیے کہ کرزہ چاہیے وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری عدالتیں بہت خوب کرتے نہیں حضور کیسز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پائل اپ ہوئے جا رہے ہیں اور جہاں جو کیس سنا جاتا ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا اور پھر لوگ ہمیں ایک سو تیس بٹا ایک سو انتالیس کہتے ہیں تو کاش ہماری حکومت اور ہمارے ادارے پارلیمنٹ ایک واحد ذمہ دار ہے پارلیمنٹ چاہے عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں کارٹلز کو روکنا ہے جو بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی اور اس کو میک شور کرنا حکومتی اداروں کے سریعے حکومت کا کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک چلیں تو اگر پارلیمنٹ چاہے گی اگر پارلیمنٹ کوشش کرے گی تو نظام ٹھیک ہوگا ورنہ ایک سو تیس بٹا ایک سو انتالیس مبارک ہو شکریہ موسیقی موسیقی